بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم لوگ آپ سے بی ایس سائیکولوجی کے حوالے سے ڈیٹیل میں شیئر کریں گے آپ کے بتاتے چلے کہ سٹوڈنٹ جو پری میڈیکل کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ جب ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس میں ان کو داخلہ نہیں ہو پاتا کیونکہ سیٹس بہت کام ہوتی ہے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ فیس کافی زیادہ لے رہے ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹ جو افورڈ نہیں کر پاتے پرائیویٹ میڈیکل کالیجز میں یا دینٹل کالیجز میں ان کو جو ہے وہ الٹرنیٹیو چاہیے ہوتے ہیں اب اس میں جو ٹاپ الٹرنیٹیوز ہوتے ہیں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے وہ ڈی پی ٹی آتا ہے ڈی فارم آتا ہے اور یہ بی ایس سائیکولوجی آتا ہے اس کے علاوہ جو ہے میڈیکل ایمیجنگ کے ٹکنالوجی اور مختلف اور بھی کورسز آفر ہوتے ہیں جن کے حوالے سے ہم لوگ مزید ڈیٹیلز میں ہم لوگ آپ سے نیکس ویڈیوز میں شیئر بھی کرے گے ابھی اس ویڈیو میں ہم لوگ آپ سے بی ایس سائیکولوجی ہے اس کے حوالے سے ہم لوگ شیئر کرے گے آپ کے باتاتے چلیں کہ جو اس کا سکوپ ہوتا ہے اور کون سے سٹوڈنٹس کے اتنی اس کی لیجیبیلٹی ہوتے ہیں کون سے سٹوڈنٹس کس طرح اس میں ایڈمیشن حاصل کر سکتے ہیں کون کون یونیورسٹی جو ہے وہ یہ بی ایس سائیکولوجی کے اندر جو ہے وہ کورسز آفر کرتے ہیں اور اس کے تمام ڈیٹیلز ہم لوگ اس ویڈیو میں شیئر کرے گے آپ لوگ اس سے ریکوشٹ ہے کہ آپ لوگ کمپلیٹ ویڈیو دیکھے گا آپ کو تاکہ جو ہے وہ انفارمیشن مل سکے آپ کے بتاتے چلے گے اگر ہم لوگ صرف ڈیفنیشن کی بات کی جائے بی ایس سائیکولوجی یا بیٹی سائیکولوجی کی تو یہ ایک سائیکولوجی سٹیڈی آف یومن مائنڈ اب اس میں جو ہے ایک ہیومن کا جو مینٹل کریکٹرسٹکس ہے اس کی پرسنیلٹی ہے اور اس کے بیہیویرز اس کے جو ہے سٹیڈی کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے جو سائیکولوجیز کا جو کام ہوتا ہے اس میں یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ میڈیکیشنز کے بجائے جو بھی پیشنٹ آتا ہے اسے وہ کونسیلیشن یا دسکرشنز کے ساتھ جو ہے اس کے مینٹل ڈس آرڈرز کو ٹھیک کرے اسپیشلی اگر کلینیکل سائیکولوجی کی بات کی جائے تو اس میں انزائیٹی یا مطلب کے دپریشن اس طرح کے پیشنٹ آتے ہیں ان کو کس طرح کی سے جو ہے وہ دپریشن انزائیٹی سے نکالنا ہے اس کے حوالے سے کافی سٹیڈی کیا جاتا ہے اور وہ مطلب کے اس فیلڈ میں آ جاتا ہے اس کے علاوہ آگے اس کی فردر برانچز کی بات کریں جو کہ آپ جب آپ لوگ بیچلرز کرتے ہیں تو اس میں تمام آپ لوگ فیلڈز پڑتے ہیں سائیکولوجی کی لیکن فردر جب آپ لوگ ایم ایس ای ایم فیل یا پی ایش ڈی میں جاتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ فردر کلاسیفائی کر دیا جاتا ہے کلینیکل سائیکولوجی کاغنیٹیف سائیکولوجی اور چائلڈ اینڈلس اینڈلس سائیکولوجی اور مختلف اور بھی فیلڈز ہوتی ہے جس کے حوالے سے ہم لوگ اچاندہ کوشش کرے گئے اور سائیکولوجیسٹ میں کیا فرق ہوتا ہے اب آپ کو بتاتے چلے کہ سائیکیٹریس جو ہوتا ہے وہ ایم بیس ڈاکٹر ہوتا ہے اور وہ فردر پھر سپیشلائزیشن جو ہے وہ سائیکیٹری میں کرتا ہے اب سائیکیٹریس کا کام یہ ہوتا ہے کہ مینٹل رس آرڈرز کو جو ہے کوئی بھی پیشنٹ کے وہ میڈیکیشن سے جو ہے اس کو ٹھیک کرے لیکن کئی ایسے جسے سپیشلی مینٹل ڈیزیزز ہوتی ہے انسائیٹی ہو گئی ڈیپریشن ہو گئی اس کے علاوہ جو ہے اور سرا کی جو ہے ڈیزیزز ہو گئے مینٹل وہ صرف اور صرف میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہو سکتی اس کے لیے جو ہے ایک سائیکولوجیسٹ ہونا جی ہے جو کہ ایک جو ہیومن ہے یا کوئی بھی اگر وہ پرسن ہے اس سے جو ہے وہ ڈیالوگز میں اس سے جو ہے ڈسکشنز میں اس کی کونسیلیشنز کر کے جو اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے تو یہ سائیکولوجی کا جو کہ فیلڈ ہے وہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں جو ہے نہ صرف آپ لوگ جو ہے ایک ہیومن سے ڈریکلی انٹرریکٹ کر رہے ہوتے بلکہ اس کے جو ایشیوز ہیں اس کو آپ لوگوں نے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح کا بیہیوئر ہے اور اس کو جو ہے پھر اس کو بتانا ہوتا ہے کہ بھئی آپ لوگ یہ کس طریقے سے جو ہے اس کے مسئلے مسائل جو ہے آپ لوگ اپنے حل کر سکتے ہیں دسکشنز کے ساتھ اور آپ کو جو ہے مختلف ٹیکنیک سکھائی جاتی ہے ترابی کی جاتی ہے اور مختلف جو ہے وہ آپ کے ساتھ ٹیکنیک سے جو ہے وہ اس کورسز میں آپ کو شیئر کی جاتی ہے تاکہ آپ لوگ کسی بھی پیشنٹ کو جو ہے وہ کانسیلیشن کے طرح یا ریہبلیٹیشن کے طرح جو ہے آپ لوگ وہ ٹھیک کر سکے پردر اس کے علاوہ جو ہے موڈرن ایج کی بات کی جائے تو اس کا جو سکوپ ہے دے بیٹے کافی نکریز کر رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ کو اتنا کیئر نہیں کیا جاتا تھا لیکن اب جو ہے اس کی ڈیمانڈ جیسے جیسے ہمارا جو ہے مطلب کہ وہ ایک بالکل ایڈوانس میں جا رہا ہے موڈرن چیزیں آ رہی ہیں موشلی جو ہے آپ کا جو ہے وہ مائنڈ کا کام چل رہا ہے دماغی کام زیادہ ہو رہا ہے تو اس وعی سے جو ہے یہ مینٹل ہیشوز کافی زیادہ آنے لگے ہیں اب اس کو ڈیل کرنے کے لیے اور وہ سپیشلز بند ہے اس کے باوجود اس کو ایک سائکولیجس چاہیے ہوتا ہے تاکہ جو ہے وہ ایک پرسن کی جو کہ مینٹل ہیلتھ ہے اس کو ٹھیک کیا جائے اب فردر آپ کو بتاتے چلے کہ اس میں جو ہے اگر ہم لوگ اس کے کورس کی ڈیوریشن کی حوالی سے بتاتے چلے تو بی ایس سائکولیجی جو ہے یہ چار بے ایسال کا پروگرام ہوتا ہے اس میں جو ہے آپ کے آٹھ سیمسٹر ہوتے ہیں اور ایک سیمسٹر جو ہے وہ چھے مہینے کا ہوتا ہے اب آپ کو اس میں بتاتے چلے کہ اس میں جو ہے یہ مختلف آپ کے جو ہے کورسز آفر ہوتے ہیں موشٹلی سٹوڈنٹ جو سٹیڈی کرتے ہیں وہ سوشورالوجی بائیلوجی کونسلنگ فورنسنگ سائنسز فیلوسفی بزنس اچ آر انوارمنٹل سائنسز اب آپ لوگ کہے گے کہ بزنس اور اچ آر کیوں سکھا جاتا ہے کیونکہ اس میں موشٹلی جو ہے وہ آپ کو ڈریکٹ پیشن سے کونٹریکٹ انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ لوگ اپنا کلینکس یا مطلب کہ اپنا کوئی بھی جو پرائیوٹ سیٹ اپ بنانے جا رہے تو اس میں جو ہے آپ کو مطلب کہ مریض کے ساتھ جو ہے وہ بزنس مطلب کہ اس کو یہ پتہ ہونا چیئے کہ اس نے کس طریقے سے اپنا کلینک چلانا ہے کس طرح سے انٹریکشن کرنا ہے اور کس طرح سے اپنی جو ہے وہ اپنا جو کلینک ہے اس کو جو ہے پرموٹ کرنا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ سائکولوجی کے اندر آ جاتی ہے اس کے علاوہ فردر آپ لوگ اس میں ایم فل ایم ایس اور اگر پی ایس جی حاصل کر لے پی ایس جی کی ڈگری تو اس میں جو ہے آپ لوگ پی ایس جی ڈگری کے حاصل کرنے بعد آپ لوگ ساتھ ڈاکٹر بھی لکھا جاتا ہے تو مطلب کہ یہ مختلف جو ہے آپ لوگ جتنا زیادہ اس میں آپ لوگ پروگرس کرتے جائے اتنا زیادہ آپ کے جو ہے ڈیمانڈ ہی بڑھتی جاتی ہے اتنا آپ کے جتنا اتنی جو ہے آپ کی بڑھتی جاتی ہے اب اس کے علاوہ آپ کو ایس کے جو کہ ایڈمیشن کے حوالے سے بتاتے چلے تو مختلف جو کالیجز ہے ان کا جو ہے رہتا ہے گورنمنٹ کی بات کی جائے گورنمنٹ پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی جو کہ بھی سائکولوجی کراتی ہے اگر اچھے میڈکل کی بات کی جائے جو کہ سائکولوجی کراتے ہے تو تقریبا ایٹی پرسن یا سیونٹی پرسن یا نائنٹی پرسن تک جو ہے چلے جاتا ہے لیکن اگر پریویٹ سیٹپ کے پریویٹ اگر ہم لوگ جو انسٹیوٹس ہیں یا پریویٹ یونیورسٹی کی بات کرے تو اس میں جو ہے آپ کا سکسٹی پرسن بھی آپ کے مارکس ہے تو آپ لوگ جو ہے سائکولوجی میں ایڈمیشن حاصل کر سکتے ہیں اب اس کے علاوہ اگر ہم لوگ اور بھی فیس سٹرکچر کے حوالے سبت آئے تو جو نارمل جو پبلک سیکٹر کی جو کالجز ہیں یا یونیورسٹی ہیں ان کا فیس سٹرکچر کم ہوتا ہے پریویٹ کی نسبت اگر ہم لوگ چار سالوں کی فیس کی بات کرتے چاہے آٹھ سمیسٹر میں تو تقریبا تین سے چار لاکھ جو ہے آپ کے سٹیڈیز میں پبلک سیکٹر میں لگ جاتا ہے اور اگر پریویٹ کی بات کی جائے تو اسی طرح تقریبا وہ اگر ہر سمیسٹر کے لاکھ لاکھ روپے لے رہے تو آپ کا تقریبا آٹھ لاکھ سات لاکھ جو ہے بی سائکولوجی کرنے کے لیے پردر جو ہے آپ لوگ مطلب کہ دیفرن فی سٹرکچر ہوتا ہے اس کے حوالے سے جو ہیں آپ لوگ یونیورسٹی میں جا کے ان کی ویب سائٹ سے فی سٹرکچر پردر کنفرم بھی کر سکتے ہیں اب اگر ہم لوگ یونیورسٹی کی بات کرے کہ کون کون سی یونیورسٹی یا انسٹیوٹ جو سائکولیجی آفر کرتی ہے بہاود دین زکریہ ملتان میں شہید بین ازید بھوٹو گومن یونیورسٹی اس کے علاوہ اگر بڑی یونیورسٹی کی بات کہے تو نسٹ یونیورسٹی کاری یازم یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی اور اسی طرح یونیورسٹی پشابر یہ جو ہے یہ آفر کرتے ہیں اور یہ جو بی ایس سائکولیجی ہے یہ بڑی زیادہ کومن فیلڈ ہے اور یہ کافی زیادہ یونیورسٹی جو ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ یونیورسٹی یہ کورسز آفر کرتی ہے چھوٹے لیول پہ بڑے لیول پہ تو جس طریقے سے آپ لوگ اگر نسٹ میں اپلائے کرنا چاہ رہے تو نسٹ میں بھی آفر ہوتی ہے اور اس کے حوالے سے بھی شیئر کرتے رہے اپنے ویڈیوز میں اگر ہم لوگ اس کے کریٹیریا کے حوالے سے بتاتے چلے کہ آپ کے فیسی میں کتنے مارکس ہونے چاہئے تو آپ لوگ فیسی میں فیفٹی سکسی پرسن مارکس ہے تو آپ لوگ ایڈمیشن حاصل کر سکتے ہیں اب اگر ہم لوگ اس کے سائیکولوجی کی جو کرتے ہیں اس کے حوالے سے بتاتے چلے تو آپ لوگ سائیک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں میں جو 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 کر سکتے ہیں جو ہے جو بہت اچھا ہوتا ہے اس کی جو جو پی ہوتی ہے وہ بھی جو ہے وہ کافی اچھی ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کو سیونٹین سکٹین گریٹ بھی مل جاتا ہے لیکن چونکہ بہت اپنا کلینک کھول سکتے آپ گورنمنٹ کے جاب کے ساتھ ساتھ پار ٹائم میں کلینک کھول سکتے ہیں اس کے لابہ آپ لوگ آج کی بات کی جائے تو مختلف جو سائیک آج ہے وہ اپنا چینل یوٹیوب کے اوپر مطلب کہ ویب سائٹ بنا کے انڈویجیل کی ہیلپ کر بھی کر لیتے اس کے علاوہ پاک آرمی پاک نیوی پاک ائر فورس میں اس میں جو ہے گرلز بوائس دونوں پانچ سال کے ایکسپیرنس ہو جاتا ہے اور آپ پی اگر حاصل کر لیں تو آپ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس سیٹ اپ بہت اچھے طریقے سے رنگ کر سکتے ہے اس کے علاوہ آپ جو اگر آپ کی نیشنل ٹیم سپورٹ ٹیم ٹرکٹ ٹیم مطلب کہ اس میں بھی جو ہے جو کہ جو پلیئرز ہوتی ہے ان کی جو اشیوز ہوتے ان کو سال کرتا ہے اگلے دن آپ کو معلوم ہوں گے جیسے پاکستان یونڈیا کا میچ تو لوگوں کے ساتھ پلیئرز بہت زیادہ اشیو بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے انزائیٹی ہوتی ہے تو اس لحاظ سے جو ایک ڈر ہوتا ہے فیر ہوتا ہے تو اس سب کو جو ہے وہ ریموف کرنے کے لیے ڈیل کرنے کے لیے ایک پروپر سائیکولیجس کی زورت ہوتی جو کہ وہ پلیئرز کو جو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنا اچھی پرفارمنس دے کیونکہ آپ معلوم ہوگا کہ جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اب اس میں جو ہے اگر یہ نورمل دیکھا جائے تو ہمارے معاشر میں بہت زیادہ اس کو غلط بھی دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ مطلب کہ کوئی اس کے اوپرے میں زیادہ بات نہیں کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ بڑی جنرل سی چیز ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ منٹل ہیلتھ کو جو ہے وہ اتنا لائٹ نہ لے یہ کافی زیادہ جو ہے وہ مسئلہ مسائل بعد میں کافی لوگوں کی کر لیتا ہے تو اس لیے یہی ہے کہ یہ جو دیکھا جو سائیکولوجس اس کا جو ہے وہ بہت بڑا اس میں جو ہے رول ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے جو لوگوں کو انزائیٹی ڈپریشن اور فیر سے نکالے تو یہ کافی زیادہ رول پلے کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم لوگ اور بات کریں تو وہ جو ہے یونیورسٹیز اکیڈمیز اور مطلب کہ کیریئر کانسلنگ میں آ جاتے ہے اس کے علاوہ مختلف لیکچرز یا آپ لوگ جو ہے اپنے جو لوگوں کی کیریئر کانسلر بن جاتے ہیں لوگوں کو لیکچرز اچھے دینے لگ جاتے اس کے علاوہ اگر اگر بھی فیلز کی بات کریں ایڈوٹائزنگ مینیجر کیا وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ کس طریقے ہم نے پروڈیکٹ بیچنا ہے کس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کا ٹریک کرنا ہے یہ ریہیبلیٹیشن کانسلر ایڈکشن تیرپیس جو کے مطلب کہ ڈرگز کے آدھی ہوتے ہیں ان کو کس طریقے نکالنا ہے ہنسپیٹل اور کلینکز کے اندر بھی اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے اگر آپ لوگ پی سیلری ہوتی ہے کافی ہائے ہو جاتی ہے اور لوگ جو وہ سکوپ صحیح بات کی جائے تو سکوپ جو ہے وہ ہر فیل میں ہوتا ہے سٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ صرف اور سی ایم بی ایس اور بی ایس میں آ جائے کہ مطلب کہ ان کا میرٹ ہائی تو ہم لوگ چلے جائے تو یہ نہیں ہونا چاہیے سٹوڈنٹس کو اپنا انٹرس دیکھنا چاہیے اگر اگر سٹوڈنٹ کا انٹرس ہے کہ وہ اچھا سائیک آج بن سکتا تو اس کو اس میں جانا چاہیے اور اپنی ہی فیل میں سٹرگل کر کے جو ہے سکوپ خود بن جاتا ہے سکوپ سٹوڈنٹ کے اپنا ہوتا ہے اس میں اچھی کار کر دی دکھائے گا تو اس میں اس سکوپ خود بن جائے گا لیکن اس کا انٹرس نہ ہو تو وہ اچھا ڈاکٹر نہیں بن سکتا اسی طرح اگر آپ سائیک آج جو سٹوڈنٹ ہوتے وہ زیادہ لگتا ہے اور یہ کافی انٹرس ٹاپک ہوتا ہے جو آپ لوگ پیشن ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے تو یہ بھی کافی اچھی فیلڈ ہے تو اس میں آپ کافی اچھے پروگریس بھی کر سکتے ہیں تو فردر امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو سبسکرائب نہیں گیا سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو مزید آنے والی اپ ڈیٹ وہ بھی ملتی رہے تینک یو سو مچ الا حافظ